بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر میں ہوں کلسوم حاجمی اور آپ ہیں میری یوٹیوب فیملی کا حصہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر و آفیت سے رکھیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہاتھ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہن سکے ڈاکٹر زاکر نائک ڈاکٹر زاکر نائک کی آمد کے بعد ملک کے حالات پچھتگی کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں اللہ خیال کرے ڈاکٹر زاکر نائک جو کچھ دن پہلے اسلام آباد ائرپورٹ پہ آئے تھے ان کو ریسیب کرنے کے لیے رانہ مشہود صاحب گئے تھے اس کے بعد وہ سین گورنل ہاؤس میں خطاب کرنے کے لیے گئے جہاں پیرنی کے ہمراہ کامران ٹیسوری جو کہ گورنل سین ہے وہ بھی ساتھ میں تھے انہوں نے خطاب کرنے سے پہلے کہا کہ جو میری اردو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ میں نے بھومبئی میں تلیم حاصل کی ہے اور وہ میں نے انگلیش میں حاصل کی ہے اس لیے اگر میرے فاس میں کوئی تھوڑا ہی بہتی غلط فہمی غلط فہمی یا کوئی کچھ ہو جائے تو لہٰذا مجھے اگنور کیا جائے جو انہوں نے سب سے پہلے موضوع ڈسکس کیا وہ انہوں نے میڈیا کے بارے میں کیا ان کا پہلا خطاب گورنل ہاؤس میں میڈیا کے بارے میں تھا انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ ایک بہت خطرناک اور اہم ہتھیار ہے کالے کو سفید کر سکتا ہے اور سفید کو کالا کر سکتا ہے ہیرو کو ویلن کر سکتا ہے اور ویلن کو ہیرو بنا کر پیش کر سکتا ہے اسلام کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا پر بہت زیادہ بیاسے چل رہی ہیں اسلام کو بہت زیادہ تنقید کا نشاندہ بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں بہت قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جو بولی ووڈ ہے بھمبئی میں وہاں پہ بہت زیادہ فلمیں بنتی ہیں اور وہاں پہ اگر سو پرسنٹ لوگ ہیں تو اس میں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہیں جو اس پہ بولی ووڈ انڈیسٹری پہ راج کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں بولی ووڈ پہ مسلمان ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو بہت کم ہیں وہ راج کر رہے ہیں تو کیا ہمارے جو مذہب اسلام ہے دین کو جو ہمارا پیغام پہنچانے والے ہیں ہمارے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاگر کرنے والے ہیں وہ جو میڈیا ہے وہ اتنا کمزور کیوں ہے اسلام کو پھلانے والا جو میڈیا ہے وہ اتنا کمزور کیوں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار پانچ میں انہوں نے بھی دین کے حوالے سے ایک چینل بنایا تھا جو کہ دو ہزار چھے میں لوگوں میں بھیجا گیا اس کو عام کیا گیا اور اس پیج کا نام تھا پیس پیس کے حوالے سے انہوں نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں بھی بات کی انہوں نے کہا جو فلسطین میں لوگ مسلمان شہید ہو رہے ہیں میں انہوں کو راجت اسین پیش کرتا ہوں ان کے گھر والوں کو کہ جو اپنے جان کے قربانیہ دے کے جان کے نظر نہ دے کے اپنے بطن کے لیے اپنے اسلام کے لیے ایک زندہ ایک مثال قائم کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی اسلام جنہوں کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فلسطین کی جنگ میں شہید ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت اس پیٹ فارم پہ سب کو مطید ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کٹھے ہو کر اس وقت اسلام کا نام روشن کریں اور جو اسرائیل ہے جیسے ملک ہیں ان کے ساتھ فلسطین کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں یہاں پہ میں ایک اور واقعہ بھی شرک کرتی ہوں اسلام آباد سویٹ ہاؤس میں بھی ان کو جانا پڑا حالانکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا دس منٹ کا ٹائم لے کے وہ وہاں پہ گئے انہوں نے کہا کہ اب میں آیا ہوا ہوں تو میری کوشش ہے کہ میں ہٹ جگہ جاؤں اور تھوڑا بہتا ٹائم دوں وہاں پہ دس منٹ کا ٹائم تھا دس منٹ کی بجائے ان کو پچیس منٹ ہو گئے لیکن ان وہ بڑے رام سکون سے بیٹھے رہے اور جو بھی پروگرام تھا وہ جاری رہا پروگرام کے اینڈ پر ناجن کیا ہوا جب پروگرام کے اینڈ ہوا تو ان کا کوئی تھا کہ وہ بچیوں کو بلا کے سٹیج پر جو میمانے خصوصی ہیں ان کو انام بیتے تھے ان کو شیلڈ پیش کرتے تھے تو لہذا ان کا بھی کام تھا کہ جب انہوں نے زاکر نائی کو بھلایا تھا تو ان کا کام تھا کہ وہ زاکر نائی کو بتاتے کہ ہمارے شرور کے مطابق اینڈ پر آپ کو جو بچیاں ہیں وہ شیلڈ پیش کریں گی جب پروگرام ختم ہونے لگا ڈاکٹر زاکر نائی کو دوبارہ بھلایا گیا سٹیج پر کے ساتھ آپ سٹیج پر آئیں ڈاکٹر صاحب اور آرکی شیلڈ بسوں کریں تو اسی دوران میں بچیاں سٹیج پر آنا شروع ہو گئی اس سکول میں پانچویں سے لے کے دسنی تک کی بچیاں پڑتی تھیں ان بچیاں کی عمت سٹیج پر آئیں وہ تیرہ سے چودہ سال کی تھی جب وہ بچیاں سٹیج پر آنا شروع ہو گئیں تو ڈاکٹر زاکر نائی جو ہیں وہ ایک سائٹ پر ہونا شروع ہو گئے ان بچیوں کو دیکھ کر کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ان کی شاید آواز بھی سنائی تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو بچیاں ہیں وہ غیر محرم بچیوں کو چھونا گناہ ہے ٹچ نہیں کر سکتا اسانی صاحبہ تو ان کے ساتھ ہی بلیک سوٹ میں وہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی لہذا انہوں نے کہا کہ نہ بچیوں کے پاس اور نہ کسی اور کے پاس میں کھڑا ہوں گا وہ نیچے چلے گے مردوں کے پاس جہاں مرد کھڑے تھے اور جا کے وہاں جا کے انہوں نے اپنی شیلڈ جو ہے وصول کی یہاں پہ ناظر میں کہوں گی کہ بحیثیت ایک مرد ہونے کے ایک غیر محرم ہونے کے ڈاکٹر زاکر نائی نے بہت اچھی مثال قائم کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اس ٹیچ پر بچیوں کو اتھرانا شروع کر دیا ہے کوئی بھی مہمانِ غصول سے آ رہا ہے تو بچیوں کو آگے لڑکیوں کو آگے پیش کر کے ان کو پھول توفہ تحائیب دیا جاتے ہیں انہوں نے سے پوچھا گیا کہ آپ کے نظریک لیڈرشپ کی اچھی قوالیٹی کس میں موجود ہیں تو انہوں نے امران خان کو بہت پسند کیا انہوں نے کہا کہ جو امران خان ہے میرے نظریک وہ ایک اچھا لیڈر ہے میں بھی ہماری حکومت کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی ہو کیونکہ انہوں نے کھلے عام چینلز پہ اعلان کیا ہے کہ وہ امران خان کی لیڈرشپ کو بہت پسند کرتے ہیں ان کی شباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی وہ شباز شریف سے بھی ملے زیادہ نائک جبکہ پاکستان میں آئے ہیں تو جو انڈیا والے ہیں ان کو یہ بات حضب نہیں ہو رہی شوشل میڈیا پہ مختلف صحافیوں کو بٹھا بٹھا آکے پاکستان کے صحافیوں کو بٹھا بٹھا آکے وہ مختلف صوالات کرتے ہیں جس پہ بعض اوقات جو پاکستانی صحافی ہیں وہ بھی بہت تب جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے نظریک انڈیا نظریک جو ڈاکٹر زاکر نائک ہے وہ ایک تیرسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس نے جو اسلام ہے وہ پھرانے کی بہت کوشش کی ہے ہمارے ہندو مذہب کو اس نے بہت ڈیمج کرنا شروع کی ہے اپنی تبلیغ کی وجہ سے ڈاکٹر زاکر نائک یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آنے سے پہلے استخارہ کیا استخارہ کرنے کے بعد انہوں نے اچھا کہ وہ پاکستان جانا چاہیے ان کو لہذا ان کے بٹن ان کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان میں آئے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کیا کہ یا اللہ مجھ سے میرا مال لے لے اور جب میں مروں تو میں شہادت کی موت مروں اور موت مجھے جہاں پہ بھی آئے گی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے شہادت کی موت چاہیے اور میں شہید کلانا چاہتا ہوں مال کو کہتے ہیں کہ میرا پہلے ہی آرڈی جو ہے وہ جا چکا ہے جب میں نے وہاں سے ہجرت کی انڈیا سے تو انڈیا میں میرا سارا مال رہ گیا میرا بھی رہ گیا امت کا بھی رہ گیا امت کے لیے میں دعا گوں کہ اللہ ان کا مال دے دے اور اپنے مال میں میں نے صبر شکر کر لیا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ناظرین یہاں میں بتاتی جاؤں کہ جو ڈاکٹر زاکر نائک ہے ان کا یہ دوسرا دور ہے پاکستان کا جو بہت خاص امیت کے حامل ہے اور ہم سب کی دعا ہے جس طرح وہ پاکستان میں بڑی خوشی خوشی سے آئے ہیں اسی طرح پاکستان سے وہ واپس جائیں کیونکہ بہت سے شوشل میڈیا میں اور بہت سارے مذہبی گروہوں نے مختلی قسم کی باتیں ان کے بارے میں کرنا چروع کر دی ہیں اور ہر مذہب کا جو بندہ ہے وہ ان سے اپنے مذہب کے بارے میں سوال کرتا ہے اور بعد میں اس کو تنقیق کا نشانہ بناتا ہے لہذا ہمیں ایک پر امن معاشرے کے ایک صلاح کے طور پر چاہیے کہ جو بھی ہمارے ملک میں میمان آئے وہ خیریت افیل سے ہمارے ملک سے جائے تاکہ ہمارے ملک کا نام انچی جگہ پر روشن ہسکے اور اسلام کا جو پیغام ہے وہ جو دنیا تک کیمرے جو ڈاکٹر زاکر نائک ہیں وہ بھی اسلام کا پیغام لے کے پاکستان میں آئے ہیں کیونکہ وہ خود ایک دینی آدمی اور عدبی شخصیت کے حامل ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے غور و فکر سے ان کی بات کو سنیں اور ان کو پوزیٹیف پہلو کی طرف لے کے جائے میری حکومت سے بھی درغاث ہے کہ ان کو پوری سکورٹی فرام کی جائے کیونکہ جس طرح ان کے پہلو پر سوشل میڈیا بات کر رہا ہے وہ پہلو جو ہیں وہ کبھی کبھی نیگٹیف بھی جا رہے ہیں کیونکہ خود بھی زاکر نائک نے کہا ہے کہ جو میڈیا ہے وہ ایک بہت بڑا ویپن ہے ایک بہت بڑا اتھیار ہے لہذا وہ کالے کو سفید اور سفید کو کالے کر سکتا ہے ہیرو کو ویلن اور ویلن کو ہیرو بنا سکتا ہے لہذا ہماری کوشن شونے چاہیے کہ جو ہمارے ملد میں بندہ آیا ہے وہ امن سکون سے واپت جائے اور جو ڈاکٹر زاکر نائک ہے جتنی بھی گفتگو ہے اس کو پوزیٹیو لیا جائے آپ میرے ساتھ جنے رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹس کریں تاکہ میں زاکر نائک کی جتے دن میں پاکستان میں پیچھے سٹے بیک ہے وہ رکے ہوئے ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو معلومات فرام کر سکوں